جی جی سرد میں نے لازٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ جب بھی منی لانڈری کا لفظ آتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ جاتی میرے فاضل دوست اتنے سنسٹیف کیوں ہو جاتا ہے یہ کیوں اتنے سنسٹیف ہو جاتا ہے منی لانڈری کے لفظ ہے ان کی کیا محبت ہے یہ کیا چیڑ ہے منی لانڈری کے لفظ ہے میں نے لازٹ ٹائم بھی بات کی تھی میں آج بھی اس پر سٹینڈ کرتا ہوں اور وہ بات کیا تھی اور وہ بات کیا تھی اور وہ بات تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے سینٹر صاحب تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے آپ لوگ بات دیکھ سنے تشریف رکھے تشریف رکھے تشریف رکھے اور سنیں میں نے یہ کہا تھا کہ فیٹ آف کا ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کا ہے آج یہ فاصلہ کریں کہ وہ کیا ایشو سی جن کی وجہ سے پاکستان گریلیس میں گیا پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں گریلیس میں نہیں گیا تھوڑی سی سوال سرچنگ کریں تھوڑا سا اپنے گربانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ ان کی کیا غلطیوں تھی جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گریلیس میں گیا آج اگر ہم پاکستان کو گریلیس سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کا آپ کا پلاون ہے تو پھر آپ بھائیوئر شہنگ ہوئے میرے میں حمد ہے اور میں اکیلا یہ کھڑا ہوں کہ آپ حاضر قابلہ کر سکتا ہے مجھے آپ بات کریں مجھے آپ نہیں بٹھا سکتا آدھر اللہ اس میں آدھر یہ کچھ ہے منی لوننگ کا سوال آدھر نہ اس تشریف رکھیں مجھے پاکستان کو اپنی باری پر بات کریں سر یہ پوچھا منی لوننگ سے کیا پرامل میں ان کو آج یہ بل ابھی ہاؤس میں نہیں آیا یہ بل صرف اس کاغس پر آیا تھا تو پہلے بلٹ سن کروڑی آپ دیکھیں جی تشریف کے پہلے سن یاد آگیا پھر ان کو احتجاج یاد آگیا اور شہداد وسیم کی یاد آگیا بری بری بچ میرے فاضل دوست مگر یہ منی لوننگ ہے ایک حقیقت ہے اس گل کی اور اس حقیقت کا میں سمجھ کرنا ہے اور اسے منیسٹر فاللہ پلیز تشریف رکھیں جی جی نو منیسٹر صاحب جی دیکھیں میں کلیریفائی کر دیتا میں کلیریفائی کر دیتا میں نہیں آپ ان کو بات کرتا زوڈی میمبر کو ہے ایک جملہ سن لے ایک جملہ سن لیں اگر آپ کی تسلیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن ایک جملہ سن لیں چیئمن صاحب میں نے کوئی گوٹ کوپ بیٹ کوپ نہیں ہے چیئمن صاحب یہ فیٹف سپیسیفک بلز ہے اس کا تعلق اپوزیشن کے کسی سپیسیفکلی کسی ممبر سے نہیں ہے اور یہ فیٹف بہرامان تھنگی صاحب یہ سنیں دیکھیں ہم چلائیں دیکھیں یہ فیٹف ریلیٹیڈ بلز ہے اور جنرلی فیٹف ریلیٹیڈ بلز جو ہے وہ اس کا ایکسپینس بڑا براڈ ہے وہ کسی ایک شخص فردہ واہ ایکس وائے زیڈ میرے لئے سارے محترم ہیں کسی کا کوئی نام نہیں ہے اس فار از دی گورنمنٹ اس کنسرن اس فار از وی ار کنسرن ای ٹھیک یہ بل ایسا ہے کہ وی ار آل ونننس اور ہمیں ہماری ریکویسٹ اس کو پاس کر رہے اور ہی کون بات کرنا چاہے گی آپ ابھی کون کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں جو مولا وشانڈیو صاحب آپ کی مہربانی چاہتے ہیں آپ کی مہربانی چاہتے ہیں یتیزہ چاہتے ہیں پنزرہ امرٹ کے بعد مسخے کو کھڑا کر دیا ہے اس مسخے نے پوری میری قیادت پر آپ جاں چپ کریں آپ چپ کریں بہت سے بھائی چپ کریں آپ چپ کریں مولا وشانڈیو صاحب دوسرے آہوس کے میں بھائی میں یہ پوری بات ہے پڑھے لکھا آئی بھی میں اکرار کریں میں نے کہہ رہا ہوں پنزرہ امرٹ کے بعد پنزرہ گالی نہیں ہے مسخرا پنزرہ آپ چپ ہو جائے پنزرہ امرٹ کے بعد وہ کھڑا ہو دیا اس نے سارے تقیر میری چیئرمنٹ پر کی سارے تقیر مزاہیہ انداز پر تھی پنزرہ کی بات تھی کوئی آپ پی ٹی آئی کا آدمی اس کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ تین چار آدمی کھڑے تھے جو اس کی حمد افضائی کر رہے تھے وہ بولے جا رہا تھا اگر آپ کو قومی مفاہمت کی ضرورت پڑتی اگر آپ کو دونوں امرٹوں کی دونوں سائیڈوں کی ضرورت ہے اگر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو آپ جھوٹیے نام کو چھوڑیں آپ قومی سلامتی کی بات کہیں آپ ہم سے قومی سلامتی کے نام پر بات ملوا کر پانچ میٹ کے بات بڑے جاتے ابھی کوئی غلط بات ہو نہیں کی پس ہمارے گھر سے ابھی دوسری بات کر رہے ہیں رضا صاحب نے سیدھی بات کیا ہے میرے دوست بیٹر انہوں نے سیدھی بات کیا ہے انہوں نے کوکھر صاحب نے اگر نام لینے کی بات ہے تو اس میں کونسی آپ کی پگری گر جاتی ہے آپ کہیں نہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہیں نہ کہ آپ پوزیشن نے آپ پوزیشن نے قومی سلامتی پر ہماری بات مانی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ میرے چیئرمنٹ کی بزاق اُڑا ہے آپ بلاور صاحب پر بات کریں آپ شہباز شریف پر بات کریں اور پھر ہم آپ سے تعاون کریں ایسی بات ہمیں نہیں ہے قومی سلامتی صرف ہمارا مابلہ ہے آپ کا کھئی معاملہ نہیں ہے آپ ہر وقت ملائیں گے اور پھر ہماری مزاقی ہوائیں گے ہم نہیں کریں گے میں کہوں ہوں اپنی پارٹی سے گزارش کر لاؤ اگر یہ معافی نہیں مانگئے تو لاکھ کریں اس پہ یہ کیا بات نہیں صرف یہ کرے کھرے ہو جائے ہمارے وقشف صاحب تو پھر ایک قانون ہم آپ سے آپ کے لہجے کی عزت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی تو سمجھائیں کہ حکومت چلانی ہے کیا دشمنی کرنی ہے اب کیوں آگ لگانے کیا شوک لگا ہوا ہے ابھی بابر آوان صاحب نے بات کی سمجھ میں آ رہی اٹھاتے ہیں لا ملسٹر نے بات کی سمجھ میں آتی ہے یہ کھڑے ہوگے ہس رہے ہیں ادھے سے غزت باری بات کر رہے ہیں وہ ہس رہے ہیں کوکر صاحب بات کر رہے ہیں وہ تنسی سے ہس رہے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کی سندازی ہلتے ہو ہمیں بڑا اچھا ہسنے آتا ہے لیکن پاکستان کے وقار کی بات آتی ہے پاکستان کے اداروں کی بات آتی ہے ہم سب خاموشے جاتے ہیں پاکستان تک جب انت کی بات آتی ہے چھپو جاتے ہیں تو آپ بھی تو دو قدم پیچھے ہیں آپ اسی جگہ پر بدھ کھڑے یہ تقبر ہمیں قبول نہیں ہے یہ ہمیں قبول نہیں پڑے گا ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کا کوئی مفاد عزیز ہے لیکن ہمیں اپنی قیادتوں کا احترام بھی عزیز ہے آپ ہماری قیادتوں کی توہن کریں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں نہیں کر سکیں گے نہیں کریں گے ہاں میں یہ ابھی کہنا ہوں ہم کوئی ساری پارٹھی کو پی ٹی آئے کو وزیرزم صاحب کو نہیں کہہ رہے جس شخصیت نے جس انداز سے بیٹھ کے بولتے ہیں ہماری قیادت وہ کہہ دیں بھائی ہاں غلطی ہو گئی ہے ہم قومی مفاد میں آپ ہمارا ساتھے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی کوئی قدم آگے پیچھے جائیں ہم بھی اس قدم آگے جا رہے ہیں شیخ صاحب اس میں چاہ بیزت ہی ہے اگر نہیں اگر نہیں تو میں اپنی پارلیمنل لیڈر کو بھی اور آپ پوچھنے لیڈر صاحب کو بھی گزارش کر رہا ہوں ہم اس معاملے میں نہیں کھڑے ہو قومی مفاد صرف ہمارا نہیں ہے یہ تشریف رکھ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے چیرمنل صاحب سب تک کوئی مفاد ہے وہ بہت کریں ایک شخصیت کریں بھائی آپ کو شابس ہو اس دن وزیر خانجانے کہا یاد نہ ہوں ان کو یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے ہم کوئی آپ سے ذاتی بات ہیں وزیر خانجانے ہماری تقیر کے بعد میرے چیرمنل کی تقیر کے بعد شہباز شریف کے بعد وزیر خانجانے کہا ایسے کر کے میں شکل گزار ہوں پاکستان کی آپ پوزیشن کے آپ سے بیٹھے تھے ہم شکل گزار ہیں پاکستان کی آپ پوزیشن کے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہمیں اچھا لگا اچھا لگا اب اس کے بعد انہوں نے کیا ڈانسے کی وہ لگ لیکن وزیر خانج آپ گھرے ہو جائیں بڑے اچھے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑی اچھے زبردہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ سیٹ وزیر دم کی سیٹ ہے آپ کہہ دیں بھائی ہاں یہ جذبات میں تقیلوں میں باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ قومی وقار کی بات ہے اگر آپ پوزیشن ساتھ دے رہے گی ہے جو رینجا صاحب ہے تو ساری کرنے میں نانیو صاحب تینکیو جی تشریف رکھتا پہربانی آپ جی فیصل جعرد صاحب بہت بہت شکریہ چیرون صاحب پہلے تو بتا دیں کہ بی بی جو ہے نا وہ بی بی بلاول ہے جو ہم سے بھی دس سال عمر میں چھوٹا ہے اس کو لیٹھے ہیں لیس ایسی بات ہیں نہ کریں ایک بات آپ کو بتا دیں غلط بات نہ کریں لیس ایسے بات ہیں جسرا اپوزیشن کا یہ اپوزیشن کم اور چھوئی موئی زیادہ ہے پہلے دن سے ہر چیز میں بلیک میل کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں انتہائی ضروری لیجسلیشن ہے ملکی مفاد کی اور یہ بلیک میل کرتے ہیں پہلے جب وزیراعظم پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ میں انہوں نے شورٹ شرابہ کیا اور کہا حکومت فہل ہوگی ہے پہلے پانچ منٹ میں وہاں سے بلیک میلنگ شروع ہوئی پھر جب کشمیر دنیا میں اٹھا کاؤس سامنے آیا یہ گھر نہ لے کے آگے اور کشمیر کاؤس کو نقصان پہنچایا پھر جوائن سٹیشن بلایا کشمیر پہ اس کو ایکسپروائٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد چیئرمنٹ سنٹ آپ کے خلاف نو موشن کانفیڈنس فن نو ریزن فن نو ریزن نے کرائے بلیک میلنگ کرنے کے لیے کیوں بلیک میل کر رہے ہیں یہ انہیں کیا چاہیے اور اب یہ فیٹیو کیوں پر بلیک میل کر رہے ہیں اگر فیٹیو میں پاکستان اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو کس کو نقصان ہوگا پاکستان کو پاکستان کے غریب عوام کو نقصان ہوگا یہاں بجلی مینگی ہوگی یہاں گیس مزید مینگی ہوگی یہاں ڈالر جو سٹیبل ہے ڈالر نہیں گا ہو جائے گا یہاں برے حالات ہو جائیں گے یہ کون چاہتا ہے یہ بھارت چاہتا ہے کہ ایسا ہو اور اس کے بعد کون چاہتا ہے آپ لوگ چھوئی موئی چھوئی موئی چھوئی موئی آگے چلے آگے چلے چھوئی موئی چونتیس چونتیس طرح میم لے آئے نیت میں چونتیس فرمائشیں لے ہیں یہ کر دو ہمیں چوری کرنے دو ہمیں کرپسن کرنے دو ملی لونڈنگ تینکیو فیصل صاحب تینکیو بل لینے دے اس بل کو آپ جو کہتے ہیں بلوں پہ تو جانے دے اس موشن کے بعد بل لیں گے نزی تو پھر بل لاؤس میں آئی نہیں سکتے ایسے نہ کرے مصطفی صاحب بل لاؤس میں آئی نہیں سکتے